بسم اللہ الرحمن الرحیم برادران عزیز آپ دنیا کی کسی قوم کو دیکھئے آپ دیکھیں گے کہ انہوں نے سال میں کچھ دن ایسے رکھیں ہوں گے جنہیں وہ قوم اپنے قومی سوہار کے طور پر مناتی ہوگی جب مسلمان دنیا میں آئے تو ان کے ذمہ کائنات کے سوار میں کا اتنا عظیم پروگرام دے رکھا تھا کہ انہیں فرصت ہی نہیں تھی کہ یہ تہوہار مناتے پھریں اکنو کرا دماغ کے ضروری سمجھا گیا اور ان میں ایک عظیم واقعہ تو وہ ہے جسے خود اللہ تعالیٰ نے کہا یعنی نزول قرآن کریم کا عظیم واقعہ اور دوسرا واقعہ وہ ہے کہ جس کی یاد منانے کے لیے ہم آج اس جگہ جمع ہوئے ہیں یعنی عید مناد النبی صل اللہ علیہ وآلہ عید مناد النبی سے مقصود یہ نہیں کہ وہ ضرور حضور کی ولادت با سعادت کا دن ہی ہو حضور کی دنیا میں تشریف آوری کا دن ہو یا تشریف براری کا حجرت کا واقعہ ہو یا تکمیل دین کے اعلان کی یاد مقصد صرف یہ ہے کہ کوئی دن ایسا ہونا چاہیے کہ جس میں سیرت تیبہ کے تذکار جلیلہ تمام اہل دنیا کے لیے فرداؤ سے گوش بن سکے یہی اس تقریب سے مفہوم اور مطلوب ہے حقیقت یہ ہے کہ نزول قرآن اور ظہور خدسی صلی اللہ علیہ وآلہ ایک ہی سکہ کے دو رخ اور ایک ہی حقیقت کے دو پہلو نہ قرآن کو رسول سے الگ کیا جا سکتا ہے نہ رسول کو قرآن سے جدہ قرآن اگر حروف اور نقوش میں عالم انسانیت کے لیے خدا کی رہنمائی ہے تو صیرت طیبہ چلتا پھرتا قرآن ہے وہ مجرد حقائق ایس ایس ہیں یہ اس کی محسوس شکلیں ہیں اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ لیا تو صیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اصولی گوشے خود قرآن کے اندر محفوظ کر کے رکھ دیئے انہی اصولی گوشوں کی جزیات اور تفاصیل ہمیں خطب روایات اور سیر میں ملتی ہیں اس کے لیے ایک احتیاط کی ضرورت ہے اور وہ یہ کہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ تو اللہ تعالیٰ نے خود لیا اس لیے وہ حرفا حرفا حتمی اور یقینی طور پر اس لیے وہ حتمی اور یقینی طور پر بلکل صحیح اور منزہ عن الخطا ہیں لیکن جو تفاصیل متبر احادیث اور سیر میں آئی ہیں کیونکہ وہ انسانوں کی مرتب اور جمع کرتا ہیں اس لیے ان میں صحب اور خطا کا انسان ہے فاضح یہ ہے کہ قرآن کریم نصیرت طیبہ کو جن اصولوں کے تحت بیان کیا ہے پفاصیل میں جاتے وقت ہمیں ان اصولوں کو میار رکھنا چاہیے حضور کی حضرت طیبہ کے جو واقعات قرآن کے ان اصولوں کے مطابق نظر آئے انہیں صحیح تسلیم کر لینا چاہیے میں نے اسی اصول کو اپنی زندگی میں اپنے سامنے رکھا اسی کے مطابق میں نے صیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ پر اپنی زخیم تعلیف مراج انسانیت کو مرتب کیا اور اسی اصول کے تابع میں آپ کے سامنے آج کچھ پیش کروں گا صیرت طیبہ جیسا میں نے عز کیا ہے وہ تو قرآن ہی کی ایک زندہ تفسیر ہے اور جیسا کہ کہا گیا ہے گوھر میں آج گوھر کے سوا کچھ اور نہیں لیکن وقت کی تنگی کی وجہ سے یہ نہیں ہو سکتا کہ میں اس گوھر آبدار کے تمام گوش آپ کے سامنے لا سکھوں اس کا ایک درخشندہ اور تابنات گوشہ آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا وَمَا تَوْفِقِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِي الْعَظِيمِ عنوان ہے اس کا شاہنشاہ بوریہ نشین صلی اللہ علیہ وآلہ موضوع یہ ہے کہ اسلامی مملکت کے صدر اور رئیس اور سربراہ کی ذمہ داری کیا ہے اور اس کی زندگی کس قسم کی ہونی چاہیے امید ہے کہ آپ اس عنوان کو بھی مفید پائیں گے آپ کسی وعظ کی مجلس میں ہو یا میلاد کی معفل میں مقرر کسی ممبر پر کھڑا ہو یا سٹیج پر ہر مقام پر اور ہر زبان سے آپ اس قسم کے الفاظ سنیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بڑی ہی غربت اور افلاس کی زندگی تھی کبھی پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملا تمام گھر کئی کئی دن خاقے سے رہتا تھا کبھی کچھ کھجور مل گئے ان کے گزارہ کر دیا کہیں سے ایوند لگے ہوئے ہوتے تھے اور جب کھانے پینے کا یہ عالم تھا تو گھر کے سازو سمان کی کیفیت تو اسی سے معلوم ہو سکتی ہے ایک چھوٹا سا کمرہ دروازے پر کمبل کا ایک کردہ زلی پر ایک چٹائی خجور کے پتوں کا ایک گدہ مولانا شبلی اپنی صیرت میں اس زندگی کا نقشہ ان الفاظ میں پیش کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ صحیح بخاری باب الجہاد میں روایت ہے کہ وفاد کے وقت آپ کی ذرہ ایک یہودی کے ہاں تین سا جو پر گراؤ تھی جن کپڑوں میں آپ نے وفاد پائی ان میں اوپر تلی تیوند لگے جیسے حضرت آئیشہ رضی اللہ عنہ قرلاتی ہے کہ کبھی آپ کوئی کپڑا تہ کر کے نہیں رکھا گیا صرف ایک دوڑا کپڑا ہوتا تھا دوسرا نہیں ہوتا تھا جو تہ کر کے رکھا جا سکتا گھر میں اکثر فاقہ رہتا تھا اور رات کو تو اکثر آپ اور سارا گھر گھوکا سوتا تھا کہہ ہم دو مہینے تک گھر میں آگ نہیں جلتی تھی حضرت آئیشہ نے جب ایک موقع پر یہ واقع بیان کیا تو حضرت ابن زبیر نے پوچھا کہ آخر گزارہ کس چیز پر تھا بولی کہ پانی اور کھجو البتہ ہم سائد کبھی کبھی بکری کا دوب بھی دیتے تھے تو پی لیتے تھے آپ نے تمام عمر کبھی چپاتی کی صورت نہیں دیکھی حضرت عاشق فرماتی ہیں کہ تمام عمر یعنی مدینہ کے قیام سے وفاد تک آپ نے کبھی دو وقت سیر ہو کر روٹی نہیں کھائی ایک دفعہ ایک شخص خدمت اقدس میں حاضر ہوا کہ سخت بھوکا ہوں آپ نے ازواج متحرات میں سے کسی کے ہاں کہلا دے جا کہ کچھ کھانے کو بھیج دو جواب آیا کہ گھر میں پانی کے سوا کچھ نہیں آپ نے دوسرے گھر کہلا کر بھیجا وہاں سے بھی یہی جواب آیا مختصرا یہ کہ آٹھ نو گھروں میں سے کہیں پانی کے سوا کھانے کی کوئی چیز نہیں تھی حضرت انس رضی اللہ تعالی انہو کا بیان ہے کہ ایک دن خدمت اقدس میں حاضر ہوا تو دیکھا کہ آپ نے شکم کو کپڑے سے کس کر باندھا ہے خبت پوچھا تو حاضرین میں سے ایک صاحب نے کہا کہ بھوک کی وجہ سے ایسا کیا گیا ہے یہ ہے حضور کی حیات طیبہ کا وہ نقشہ جو روائیات میں ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ اس زمانے کا نقشہ ہے جب علامہ شبلی کے الفاظ میں یہ وہ زمانہ ہے جب تمام عرب حدود شام سے لے کر عدم تک ہتا ہو چکا ہے اور مدینہ کی سرزمین میں ذرو سیم کا سلاب آ چکا ہے تو اس پر لازم یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب اتنا بڑا علاقہ آپ کے زیر نگین آ چکا تھا مدینہ میں چاندی سونے کا سلاب آ رہا تھا تو آپ اس قدر عسرت اور افلاس کی زندگی کیوں بہتر کرتے تھے یہ بڑا اہم سوال ہے عام طور پر اس کا جواب یہ دیا جاتا ہے آتی طور پر دیکھئے تو یہ بات بڑی خوش آئن سی نظر آتی ہے لیکن اسلام تو حقائق پیش کرتا ہے جذبات میں بہت آنے کی اجازت نہیں دیتا یہ چیز کہ عزور نے دنیا کو ترق کیا اور آخرت کو پسند کیا قرآن کریم کی بنیادی تعلیم کے صلاح ہے یہ رحمانیت کا تصور ہے یہ عیسائیت کی تعلیم ہے دنیا قابل نفرت یہاں کے ہزائز اور لگائز اس قابل کہ ان یہاں سے جتنا دور بھاگ جائیں اتنا خدا کا قرب حاصل ہوتا ہے خود قرآن کریم نے یہ چیز عیسائی راہبوں کے متعلق کہی رہبانیت انہوں نے خود وضع کی اور اپنے اوپر کاری کر لی ہم نے تو اسے ان پر فرض قرار نہیں دیا تھا قرآن تو زندگی کا مقشہ اور پیش کرتا ہے وہ دنیا کی زیب و زینت کی چیزوں کو خدا کا عطا کر دا رزق تیب قرار دیتا ہے وہ بڑی تعدی سے یہ کہتا ہے کہ ان سے پوچھو پہلی آیت جو میں نے تلاوت کی اس کا ریفرنس تھا 57 over 27 57 بٹا 27 دوسری آیت اس کا ریفرنس اس کا حوالہ ہے 7 بٹا سیون over 35 قُل مَنْ رَمَزِينَةً نَحِلَّتِ اَخْرَجَ لِعِبَادِهِ وَتَّيِّبَاتِ مِنَ الرِّزْمِ ان سے پوچھو کہ وہ کون ہے کہ جو دنیا کی زیب و زینت کی چیزوں کو اور اس سامان زینت کو جو خوشگوار بنایا خدا نے کون ہرا جو اس کو حرام قرار دے سکتا ہے بتائی ہے کہ وہ قائمات کی تمام قوتوں کو مستخر کرے اور اس کے بعد انہیں قوانین الہیت کے مطابق انسانیت کی دابود اور موفہ اور حالی کے لیے سرف کریں جس قرآن کی یہ تعلیم ہو اس قرآن کا زندہ پہ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی یہ نہیں ہو سکتی کہ وہ دنیا کو ترد کریں اور یہاں کی زید و زینت اور خوش گوار رزت سے دور بھاگیں اور ان کی قیفیت یہ ہو کہ انہوں نے دنیا کو چھوڑ کر آخرت کی زندگی اپنے لیے فسان فرمائی تو جب سوال یہ کہ یہ اس لیے نہیں تھا کہ حضور نے دنیا کو ترد فرما دیا تھا پھر وہی بات سامنے آ جاتی ہے کہ اس کی وجہ کیا تھی یہ جتنی روایات ہمارے سامنے آتی ہیں ان کے صحیح تسلیم کرنے میں ہمیں کوئی تحمل نہیں ہو سکتا اس لیے کہ جیسا کہ آگ آگے چل کر دیکھیں گے یہ قرآن کریم کی تعلیم کے این مطابق تھا لیکن اس کی توجیح یہ نہیں تھی جو پیش کی جا رہی جب وہ توجیح آپ کے سامنے آگی تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی بلندی کی اوپر سیرت طیبہ ہمیں نظر آ رہی زمانہ وہ ہے ہمارے سامنے جب مدینہ میں ایک مملکت کا خیام ہو چکا ہے اور آپ ہیڈ آف دی سٹیٹ کی اعتبار سے زندگی بطر کر رہے ہیں دعسیت رئیس مملکت صدر ریاست مملکت کے سردرہ فرما رہا ہے ایک سلطنت کے لیکن یہ سلطنت اسلامی سلطنت تھی یہ سردرہ مومن رئیس المملکت تھا اسلامی سلطنت کی خصوصیت کیا قرآن کی تعلیم کی بنیاد یہ ہے کہ کسی انسان کو حق حاصل نہیں کہ کسی دوسرے انسان سے اپنا حکم منوائے کوئی کسی کو اپنا محکوم اور غلام نہیں بنا سکتا اطاعت صرف خدا کے آقام کی ہے مملکت خدا کے آقام کی اطاعت کراتی ہے تو یہ بہت بڑی چیز ہے جو مملکت کو دی گئی اور جب ہم مملکت کہتے ہیں تو اس میں بہرحال رئیس مملکت تب سے پہلے ہمارے سامنے آتا ہے رئیس مملکت کے حکم کی اطاعت تھی جائے گی اس لیے کہ وہ خدا کے آقام کی اطاعت کراتا ہے لیکن یہ اطاعت لینے کا اتنا بڑا حق قرآن کریم مفت میں نہیں دیتا وہ کہتا یہ ہے کہ جب تم خدا کے نام پر اطاعت لیتے ہو انسانوں سے تو خدا نے انسانوں کے بارے میں جو ذمہداریاں لے رکھی ہیں وہ بھی تمہیں پوری کرنی ہوگی ان ذمہداریاں کو پورا کرے تو پھر تمہیں حق ہے کہ خدا کے نام پر انسانوں سے اطاعت دو یاد رکھیے اسلامی مملکت کے یہ دو بنیادی اصول ہے جن کے اوپر یہ ساری عمارت قائم ہوتی ہے حوال یہ ہے کہ مخلوق کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی وہ کون سی سب سے بڑی ذمہداری ہے جسے مملکت اپنے اوپر لیتی ہے اور اسی بنا کر اسے اس کا حق پہنچتا ہے کہ وہ مخلوق سے اپنی اطاعت کرائے اور یہ ذمہداری وہ ہے کہ جسے قرآن کریم نے اپنی پہلی صورت کے پہلی فکر کے اندر یوں پیش کر دیا کہ الحمدللہ رب العالمین خدا کے ذمہ تمام کائنات اور تمام عالم انسانیت کی پرش وہ قابل تعریف اس لیے ہے کہ وہ پوری عالم انسانیت کی پرش اور ربوبیت کرتا ہے اس بنا پر اس کو تعریف لینے کا حق حاصل ہے بہت بڑی ذمہداری پوری انسانیت کی پرورش اور جب اسلامی مملکت قیام ہوگا تو یہ ذمہداری اسلامی مملکت کے اوپر آئد ہو جائے گی اور اس کا سربراہ اس ذمہداری سے عوضہ براہ ہونے کے لئے سب سے پہلے فرد ہو جائے گا ریسپانسیبل ہو جائے گا اور اس ذمہداری کو قرآن کریم نے دوسرے الفاظ میں یوں بیان فرمایا کہ وَمَا مِن دَعْوَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْخُهَا الیون آور سکس گیارہ بتا چھے اس زمین پر کوئی چلنے والا ایسا نہیں کہ جس کے رزق کی ذمہداری خدا پر نہ دات باتیں صرف انسان نہیں بلکہ ہر چلنے والا یہ ذمہداری ہے جو خدا نے لی اور جب خدا کے نام پہ یہ مملکت بنے گی تو یہ ساری ذمہداری اس مملکت کی طرف لوت آئے گی اور اسی لیے کہا اس مملکت سے کہ تم اعلان کر دو کہ ہم تمہاری اور تمہاری اولاد کی سامان زندگی کی ذمہداری لیتے ہیں ریفرنس سکس پور ہنڈر ففٹی ٹو چھے بٹا ایک سو داون اب اس سے آپ اندازہ فرمالی جی برادران عزیز کہ ایک اسلامی مملکت کے سربراہ کی ذمہداریاں کیا ہیں ذمہداریاں وہ ہیں کہ جنہ نبی صلی اللہ علیہ و نے ابو دعود کی ایک حدیث میں اس طرح سے بیان فرمایا کہ جس شخص تو اللہ تعالی مسلمانوں کے بعض امور کا نگران بنا دے اور وہ لوگوں کی ضروریات اور احتیاجات کی طرف سے بے ترواہی برتے تو اللہ تعالی اس کی ضروریات اور احتیاجات کی طرف سے بے ترواہی برتے جاؤ آپ غور فرما رہے ہیں کہ یہ ذمہداریاں کیا آ رہی ہیں لوگوں کی تمام ضروریات اور احتیاجات کا پورا کرنا اس کے سر پر آ جائے اور یہی روایت ترمزی میں ان الفاظ میں آئی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ جو امام ضرورت مندوں محتاجوں اور مسکینوں پر اپنے دروازے بند کر لیتا ہے اللہ اس کی ضروریات اور احتیاجات کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیتا ہے اور اسی تفصیل کو حضور نے چند الفاظ میں یوں سمتا کر بیان کیا ہے اور آپ دیکھئے کہ اس ایجاز میں کتنا بڑا ایجاز ہے الفاظ کتنے مختصر اور اس کا مفروم کتنا وسیع آپ نے فرمایا کہ جس دستی میں کسی شخص نے اس حال میں صبح کی کہ وہ رات بھوکا رہا اس دستی سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا ظاہرہ کے بستی سے مراد تو اہل بستی ہوتے ہیں جس بستی میں کسی ایک فرد نے رات اس طرح بسر کی بستی وہ بھوکا رہا تو اس بستی سے اللہ تعالیٰ کی نگرانی اور حفاظت کا ذمہ ختم ہو گیا یہ جو بستی کہی گئی ہے یہ تو مملکت کی ایک بستی ہو گی اور اس کی آخری ذمہ داری تو رئیس مملکت کے سر پہ آیت ہوگی تو جس مملکت میں یہ قیفیت ہو کہ ایک رات ایک شخص بھوکا سو جائے اور اس حالت پہ اسے صبح ہو جائے اس کی حفاظت اور نگرانی کی ذمہ داری خدا کہتا ہے کہ ہم نے ختم کر دی مملکت کا فریضہ یہ ہے کہ وہ کسی فرد کو کسی وقت بھی محسوس تک نہ ہونے دے کہ وہ لا وارس اور تنہا ہے اسی لئے حضور نے یہ فرمایا اور یہ درمزی کی حدیث ہے آپ نے فرمایا کہ جس کا کوئی سر پرست نہ ہو اس کا سر پرست اللہ اور اس کا رسول ہوتا ہے یہ سر پرستی صرف غریبوتہ کی محدود نہیں ہے دوسری روایت میں ہے جو ابو عبید نے قداب الانوال میں درج کی ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ اور اس کا رسول تمہارے محتاجوں کا اور ان کا جنہ سر دست کچھ ضرور نہ ہو سب کا والی سب کا سر پر رست ہوتا ہے حتی کہ یہ بھی حضور نے فرمایا کہ میں مسلمانوں سے خود ان کے اپنے افراد کی نسبت زیادہ قریب ہوں قدر مملکت افراد مملکت کے اپنے رشتہ داروں کی نسبت ان کے زیادہ قریب ہوتا ہے اور اس قرب کی کفصیل ملادہ فرمایے فرمایا کہ ان میں سے جو مقروض وفات کا جائے اس کے کرزے کی ذمہ داری مجھ پر آئد ہوتی ہے دوسرے مقام پر ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کچھ ترکہ چھوڑ کر مرتا ہے تو وہ تو اس کے گھر والوں کے لیے ہے لیکن جو کسی کو بے سہارے چھوڑ جائے تو اس کی ذمہ داریاں میرے اوپر آئد ہوتی یہ پرمزی کی حدیث ہے جو میں نے ابھی تلاوت کیا آپ کے سامنے پیش کی مملکت کی یہ ذمہ داریاں جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے صرف انسانوں تک محدود نہیں اس لیے کہ قرآن کریم نے یہ کہا ہے جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی تھی اس مملکت کے اندر کوئی چلنے والا پاس لینے والا ایسا نہیں جس کے رزق کی ذمہ داری مملکت کے سر پر نہ ہو اور اسی لیے حضرت عمر نے کہا تھا کہ اگر دریائے فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مار گیا تو عمر سے اس کی بھی باز پور سوگی واضح رہے کہ یہ صحابہ کے بار بھی تو حضور ہی کے تربیت کی آفتہ تھے اس لیے ان کی زندگی میں بھی ہمیں اگر قرآن کے آقام کی کوئی تفصیل ملتی ہے تو وہ در حقیقت اسی شمع نبوبت ہی کی کرنے ہیں جو اس انداز سے ہمارے سامنے آتی ہیں لہذا حضور کی صیرت تیید کا ساتھ صحابہ کے بار کی زندگی وں کے ایسے واقعات ان کا تعلق بڑا بنیادی اور گہرہ ہے اس سے یہ بھی نظر آتا ہے کہ حضور نے خود اپنے آپ ہی کو ایک نمونہ بنا کر پیش نہیں کیا بلکہ اپنی بے نظیر تربیت اور تعلیم سے ایک ایسی جماعت تیار کی کہ جو جماعت حضور ہی کے نقوش قدم پر چلتی تھی اور حضور ہی کی صیرت تییبہ کا عقص تھا جو ان کی صیرت کے اندر بھی مناقص ہوتا تھا اس لیے میں حضور کی صیرت کے ساتھ ان صحابہ اکبار کی زندگی کے واقعات بھی طبعا اور ضمنا پیش کروں گا آپ نے غور فرمایا کہ حضرت عمر نے کیا کہا کہ اگر فراد کے کنارے کوئی کتہ بھی بھوک سے مار جائے تو اس کی داز پرس بھی عمر سے ہوگی اور یہ وہ ذمہ داری ہے جس کے متعلق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوسرے مقام پر چند الفاظ میں اس کو یوں سمتا کر رکھ دیا ہے جیسے آنکھ کے دل میں آسمان آجاتا ہے چار الفاظ ہیں برادران عزیز غور فرما یہ کیا کہا انہوں نے کہا کہ لوگو مجھے اللہ نے اس بات کا ذمہ دار ٹھار آیا ہے کہ میں تمہاری دعاؤں کو اس تک پہنچنے سے روک لوں کیا مطلب ہے اس کا خدا سے دعائیں وہ کرتا ہے جس کو کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے اس کی کوئی ضرورت پوری نہیں ہوتی تو وہ خدا سے مان تا ہے آپ نے کہا کہ یہ ذمہ داری تو مملکت کے سربراہ کی ہے کہ اپنے افراد مملکت کی تمام ضروریات کو پورا کرے اگر اس کے باوجود آپ لوگوں کو اس کی کہیں ضرورت پرتی ہے کہ آپ خدا سے دعا کریں تو اس کے یہ معنی ہے کہ میں اپنے ذمہ داریوں کے عوضہ براہ ہونے میں میں کیوں انتظام ایسا نہ کروں کہ تمہاری دعا کو وہاں تک پہنچنے نہ دوں اور وہاں تک پہنچنے سے پہلے ہی تمہاری ضروریات سے پورا کر دیں یہ ہیں برادران عزیز ذمہ داریاں ایک اسلامی مملکت کے سربراہ کی اور یہی چیز تھی یہی جو ابھی میں نے حضرت عمر کا قول آپ کے سامنے پیش کیا اس کی تفصیل قبری نے اپنے تاریخ میں ان الفاظ میں دی ہے کہ آپ نے لوگوں سے کہا تھا کہ تمہارے اور اللہ کے درمیان میں کھڑا ہوں اور میرے اور اللہ کے درمیان کوئی نہیں میں براہ راست خدا کے ہاں ذمہ دار لہٰذا تم لوگ اپنی شکایتیں میرے پاس بھیجو جو خود ایسا نہ کر سکے وہ کسی دوسرے آدمی سے اپنی بات پہنچا دے تاکہ وہ اسے مجھ تک پہنچا سکے اس کی شکایت پہنچنے پر ہم اس کا حق بغیر کسی تذبذب کے وصول کر دیں یہ تھی برادران عزیز اس نظام کی ذمہ داریاں جس کی بنیاد نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے رکھی گئی حضور کی زندگی کے دو حصے ہیں ایک مکی زندگی ہے ایک مدنی زندگی ہے مکی زندگی تنظیم کا زمانہ ہے دعوت کا زمانہ ہے آنے والی زندگی کے لیے تیاری کا زمانہ ہے یہ زمانہ جماعت کے لیے بڑی ہی عسرت کا زمانہ تکلیفوں کا زمانہ تھا لیکن خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اس زمانے میں بھی افلاس اور ناداری کی زندگی نہیں کہ یہ تو مکی آیت ہے جس میں خود اللہ تعالی نے حضور اس کے متعلق یہ کہا ہم نے تجھے تنگ دست پایا تو تمہیں اتنا کچھ دے دیا کہ تم غنی ہو گئے تو مکی کی زندگی میں بھی یہ صورت نہیں تھی کہ حضور کا افلاس اور غربت تاری تھی لیکن ذمہ داریاں تو وہ ساری اس وقت بھی تھی جو بعد میں آئد ہونے والی تھی ایک جماعت غریبوں اور ناداروں کی چاروں طرف سے مطارب کا حجوم اس کے اندر گری ہوئی یہ مختصر تھی جماعت یہ اس جماعت کا دائی اس نے اپنی ذمہ داریوں کو محسوس کیا تھا اس زمانے میں یہ ذمہ داریاں کس طرح سے پوری ہوا کرتی تھی اس کے متعلق حضور نے ایک بڑے شگفتہ انداز میں بات کہی ہے یہ روایت صحیحین میں آئی ہے بخاری اور مسلم دونوں میں ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ تعالی حضرت ابو موسی سے روایت ہے کہ اشعر کے قبیلہ والوں کے ہاں یہ دستور تھا کہ جب کسی جنگ میں ان کے ہاں کھانا تھوڑا رہ جاتا یا ان کے بال بچوں پر ویسے ہی فاقع کی نوبت آ جاتی تو یہ لوگ اپنے اپنے کھانے کی چیزوں کو ایک جگہ جمع کر لیتے اور ایک برطن میں برابر حصے لگا کر آپ اس میں تخصیم کر لیتے حضور نے فرمایا کہ یہ لوگ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں اس سے نظر آ جاتا ہے کہ مکہ کی زندگی میں اس جماعت کا انداز اور نہج کیا تھا وہی کہ جو اشار کے قبیل والوں کا تھا کہ جب تنگی آ جاتی تو جو کچھ کسی کے پاس موجود ہوتا وہ سب ایک دستر خان پر ایک اتھا کر دیتے اور سب مل گانٹ کر اسے کھا لیتے اب ظاہر ہے کہ اس جماعت کا دائی اس کا امیر وہ باقی تو پھر برابر برابر کا کھائیں گے یہ سب سے کم کھائے گا اس لیے کہ اس کے سامنے قرآن کا یہ حکم بھی ہے یہ دوسروں کی ضرورت تو اپنے اوپر ترجی دیتے ہے خواہ انہیں خود تنگی میں کیوں نہ گزارہ کرنا پڑے جیسا میں نے ارز کیا برادران عزیز رسول کی زندگی تو قرآن کے ان احکام اور ان اصولوں کی چلتی پھر تصویر ہوتی ہے وہ دوسروں کی ضروریات کو اپنی ضرورت ترجی دیتا ہے خود تنگی میں گزارہ کرتا ہے یہ مت کی زندگی لیکن ہم فوراں بدلی زندگی میں پہنچتے ہیں جہاں ہم نے دیکھا ہے کہ ایک مملکت وجود میں آ چکی ہے اس کی آمدنی بھی کافی آ رہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ذمہ داریاں بھی تو اتنی ہی بڑھ گئی ہیں پہلے اگر مکہ کی زندگی میں جواد کے چند نفوس تھے تو اب اتنی بڑی مملکت آ گئی جس مملکت کے اندر تھانے پینے والے لوگ کم تعداد میں مفلس اور نادار بڑی کثرت تھے مدنی زندگی میں کیا قیفیت تھی اس مملکت کی پران کریم اسے ان الفاظ میں اس کا نقشہ تھا ہمارے سامنے کھنشتا ہے سورہ توبہ میں ہے وہاں یہ ہے کہ جنگ میں جانے کے لئے فلاں پر بھی کوئی حرج نہیں فلاں کے ذمہ بھی کوئی الزام نہیں وہ کچھ شکے گنائی ہیں اور ان میں ایک شک یہ ہے کہ نو بٹا بانوے یہ لوگ تیرے پاس آتے ہیں جہاد میں شریک ہونے کا ایک جذبہ بے پناہ اپنے دلوں میں لئے ہو آگر کہتے ہیں کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے سواری کا انتظام کر دیجئے اور کہا کہ تمہاری یہ قیفیت کہ سواری کا انتظام تمہارے پاس بھی نہیں ہوتا وہ یہ سنتے ہیں تو واپس جاتے ہو اس حالت میں کہ ان کے آنکھوں سے آنسوں کی جھڑی بہ رہی ہوتی ہے کہ ایک آج ہمارے پاس کچھ ہوتا تو ہم جہاز میں شریک ہونے سے محروم کیوں رہ جاتے ان کی آنکھوں میں بھی آنسوں ہیں اور ظاہر ہے کہ یہ جو اس بیبسی کی آلنگ میں انہیں انکار کر رہا ہے کہ میرے پاس بھی کچھ نہیں اس کی آنکھوں میں بھی آنسوں دب دب رہے ہوں گے سلطنت کے آغاز کی کیفیت یہ ہوتی ہے بڑی ذمہ داریاں سر پہ آئد ہوتی ہیں آمدنی بہت کم تھی ابھی اس لیے وہاں کی کی کیفیت یہ یہ تھی مدنی زندگی ہمارے سامنے جو آئی اب اس زندگی میں آپ دیکھئے جیسا میں نے عرض کیا ہے کہ مملکت کے رئیس کو اپنی زندگی کو نمونہ بنا کے پیش کرنا ہوتا ہے نمونہ قرآن کریم کے آقام کا نمونہ باقی ارداد نظم نفس کے لیے نمونہ پوری ملت کے لیے آنے والوں کے لیے کہ اسلامی مملکت کے ذمہ دار عرباب جو ہیں ان کی ذمہ دار یہ کیا ہیں اور ان کو اس مملکت کی آمدنی میں سے کتنا کچھ لینا چاہیے حضرت عمر سے ایک دن کسی نے پوچھا کہ اللہ کے مال میں آپ کے لیے کتنا کچھ جائز آپ نے جواب میں کہا کہ کپڑوں کے دو جوڑے ایک جاگے کا اور دوسرا گرمی کا حج اور عمرہ کے لیے ایک احرام اور میرے اور میرے اہل و ایال کے لیے فی کس اتنا اتنا کھانا جو قریش کے ایک عام آدمی کی خوراق ہے نہ اس سے زیادہ نہ اس سے کم اس کے بعد میں مسلمانوں کا ایک فرد ہوں جو ان کا حال سومے رہا یہ ہے خلیفت المسلمین کا اپنے ان الفاظ میں ادا فرمایا کہا کہ اللہ کا مال میرے لیے ایسا ہے جیسا کسی یتیم کا مال ضرورت نہیں ہوتی تو اسے ہاتھ نہیں لگاتا اور حاجت مند ہوتا ہوں تو بقدر احتیاج لے لیتا ہوں اس سے زیادہ کو نہیں چھوٹ یہ اتنی بڑی امانت ہوتی ہے ان کے ہاتھوں میں تو قرآن کریم نے یتیم کے مالوں کے مطلق یہ کہا ہے نا کہ جو اس کا بندوبست کرے اگر صرف بقدر ضرورت اس کے اندر سے وہ لے سکتا ہے آپ نے کہا کہ جو حکم یتیم کے مال کا ہے مملکت کے مال کے متعلق وہی حکم مجھے دیا گیا ہے اس لیے اس میں سے میرے لیے اتنا ہی جائز ہے اس سے زیادہ جائز نہیں اور میں پھر ارز کر دوں کہ یہ چیز اس لیے نہیں تھی کہ یہ لوگ زہد و تور کے اس تصور کو لیے ہوئے تھے جو خانقاہیت کا اور آبانیت کا پیدا کردہ ہے کہ زندگی عسرت کی گزرے ہٹے ہوئے کپڑے ہو خاقوں سے زندگی گزر رہی ہو کوئی دنیاوی ساز و سامان نہ ہو اسے وہ قرب الہی ایک اس قسم کے زاہد کو دیٹھا تو اس کے پاس گئے اور اس سے یہ کہا کہ خدا تجھے موت دے ہمارے دین کا کیوں گلہ گھونتا ہے یہ ترک دنیا کی زندگی اور اس کو زہر اور تقوی سمجھنا اس پہ اسے قرب خدا بندی کا ذریعہ قرار دے دینا کتنے صحیح الفاظ میں آپ نے فرمایا کہ خدا تجھے غارت کرے تو ہمارے دین کا کیوں گلہ گھونتا ہے دین تو کشاد کے لیے آیا ہے تنیہ تعدہ کرنے کے لیے یہ نہیں آیا تو میں نے کہا یہ یہ جو زندگی بسر ہوتی تھی کہ ایک جوڑا کپڑے کا پھر اتنا سا کھانا جتنا قریش کے ایک آدمی کے لیے ہو اس لیے نہیں تھا ان کے نزدیک ایک مومن کی زندگی زہد و توررہ کی اس قسم کی زندگی ہونی چاہیے بلکہ اس لیے تھا جو میں آگے چل کے عرض کرتا ہوں ان اور اس کی مثال وہ ہے کہ ایک دن آپ کھانا کھا رہے تھے کہ اسی دوران میں مصر کا گورنر آگیا آپ نے اندر بلا لیا اس نے رکھا کہ آپ جاؤ کی روٹی کھا رہے اس نے کہا کہ اب تو مصر کا اتنا گہوں یہاں آ رہا ہے جس سے آپ تمام مذہرات گہوں کی روٹی کھا سکتے ہیں تو پھر آپ جاؤ کی روٹی کیوں کھا رہے ہیں سنیئے کہ آپ نے کیا جواب دیا اور اسی جواب کے اندر یہ سارا نقشہ ہمارے سامنے آجاتا ہے کہ ایسی زندگی کیوں بفر ہوتی تھی آپ نے کہا کہ مجھے آج اس کا یقین تو پھر میں بھی گہوں کی روٹی کھا لوں جب تک مجھے اس کا یقین نہیں دلایا جاتا میں گہوں کی روٹی نہیں کھا سکتا اس لیے کہ مملکت کے سربراہ کی زندگی اس فرد کی زندگی ہونی چاہیے کہ جس کا میار مملکت کے اندر کام از کام درجے پار ہو اور اپنے آپ کو بلاخر اتنی مشکت میں کیوں ڈالتے ہیں تو آپ نے اس کا جواب دیا کہ میں رہایہ کی دیکھ بھال کیسے کر سکتا ہوں جب تک مجھ پر وہ کچھ نہ بیٹے جو اس پر بیٹتی ہے اس لیے یہ ضروری تھا کہ افراد مملکت میں سے جو کام درجے پر جیتا ہے اس کی زندگی بسر کی جائے تاکہ یہ معصوص معلوم ہو جائے کہ ان پر کیا بیٹتی حضرت عمر کے زمانے میں ایک دفعہ قہد پڑا تھا تو باہر کی تمام بستیوں کے لوگ آگئے وہ ادار سلطنت تھا اس زمانے کی یہ قیفیت تو نہیں تھی کہ سگنل دیا اور قورن ہوائی جہازوں سے یا قام از ریلوے سے یا جہازوں سے قورن غلہ آنا شروع ہو گیا مدینے والوں کے اپنے پاس اتنا کہاں سے عدد تھا کہ جو اتنا حجوم ان لوگوں کا آگیا ان کو بھی پورا دیتے لیکن پہلے دن انتظام یہ ہوا کہ مدینے کے اندر ہے اسے سب مل بات پر کھا لے خود حظرت عمر بھی ان کے اندر شامل تھے ایک واقعہ ہے کہ ایک دن وہ ان کے سامنے روٹی آئی وہ گی میں ذرا چوری کی ہوئی تھی آپ بیٹھے تو ساتھ جو سامنے بیٹھا وہ ایک بددو تھا آپ نے دیکھا کہ وہ لپک اس طرف سے لینے لگا جس طرف ذرا گھی زیادہ تھا آپ مسکرائے اور اس سے کہا کہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نے کئی دنوں سے گھی نہیں کھایا اس نے کہا کہ میں نے کیا اس آبادی میں سے کسی نے بھی کئی دن ہو گئے نہ گھی دیکھا ہے نہ تیل دیکھا ہمیں تو روٹی مجسر نہیں آتی تھی گھی کہا کہ مجسر آتا آپ نے وہیں اس روٹی کو چھوڑ دیا اور اس کے بعد کہا کہ جب تک یہ قہد ختم نہیں ہو جائے گا گھی اور تیل کو ہاتھ نہیں لگاؤں گا گوشت بھی نہیں کھاؤں گا چنانچہ جب تک قہد ختم نہیں ہو گیا آپ نے گھی تیل اور گوشت یہ کھانا بند کر دیا اور سوچی روٹی پر گزارہ کیا اس پر آپ کی صحت پر بڑا سخت اثر پڑا لیکن اس کے باوجود آپ نے اپنے اس عہد کو نہیں توڑا اس عہد اسی قہد کا تو وہ واقع ہے کہ ایک دن صبح کو دیکھا کہ رئیس مملکت امیر المومنین ان کا پوتا وہ پکڑی کھاتا چلا جا رہا ہے آپ نے بیٹے کو بلائیا اور اس سے کہا کہ مسلمانوں کو تو سوکھی روٹی نہیں مل رہی اور عمر کا پوتا فروٹ کھا رہا ہے اس نے تحقیق کیا اور آگے بتایا کہ سرکار ہوا یہ تھا کہ صبح سب بچوں کو جو خجوریں اور ان کی گھٹنیا ناشتے میں ملی ہیں اس بچے نے ایک بدو بچے سے وہ گھٹنیا اور خجوریں دے کے ایک ککڑی لے لی تھی یہ ہے وہ فروٹ جو امیر المومنین کے پوتے کے حصے میں آتا ہے اور گھر کہیں سے کندھار سے انار نہیں آ رہے جو یہ کہ رہا اور قیفیت یہ تھی اس قہد کے بعد کہ لوگوں نے یہ کہا کہ اگر یہ قہد کچھ دن اور رہتا تو ہمیں خطرہ پڑ گیا تھا کہ بھوک سے لوگ تو شاید بچ جائیں ان کے غم سے عمر نہیں بچ سکے گا یہ تھی تعلیم نبوی یہ تھا اس تعلیم کا اثر یہ اسی لئے اثر تھا کہ حضور نے خود اپنی زندگی اس قسم کی بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کی ہوئی اور یہ تو پھر بھی ہم کہیں گے کہ صاحب خلفاء راشدین تک بات تھی اس سے بھی آگے بڑھئے تربیت کا اثر اس کسی خاص حلقے تک نہیں تھا حضرت ابو عبیدہ عراق کے کمانڈر انشیف فوجوں کے ملک کو فتح کیا عراق کے بڑے بڑے جاگیر داروں نے اس فتح کی خوشی میں ان کی دعوت کی شام کو ان کے سامنے دعوت میں بڑے اچھے اچھے عراق اور ایران کے کھانے آئے جب سامنے آئے تو آپ نے کہا کہ یہ کھانے میرے ہی لیے ہیں یا لشکر کے ہر سپاہی کو یہی دیئے گئے ہیں انہوں نے کہا کہ نہیں یہ تو خصوصی دعوت آپ کی ہے اہل لشکر کو دوسرا کھانا دیا گیا ہے آپ نے کہا کہ ہمارے ہاں یہ انداز نہیں ہے میں کوئی ایسی چیز نہیں کھا سکتا کہ جو میرے اہل لشکر کو نہیں ملی یا تو یہ کھانے تمام لشکر والوں کو دینے ہوں گے یا مجھے بھی وہی دینا ہوگا کہ جو لشکر والوں کو دیا گیا ہے یہ تھا تعلیم نبوی کا اثر پر رادران عزیز اب آپ اسلامی مملکت کے سربراہ کی ان ذمہ داریوں کو سامنے رکھئے تو اس کے دار یہ دیکھئے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 کی کا میار زندگی یہ کیوں تھا جو ہمارے سامنے روایات کی اندر آتا ہے جس کی قیفیت یہ ہو کہ سب سے پہلے ہر ضرورت من کی ضرورت کو پورا کرے اور سب سے آخر میں اپنی طرف دیکھے اس کے پاس سامنے زیست کیا ہو سکتا ہے اس کا میار زندگی کیا ہو سکتا ہے اس لیے یہ زمانہ تو ہو تھا جس کے لیے قرآن کریم نے یہ کہہ دیا یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ جو کچھ بھی ہمارے پاس سامنے زیست آتا ہے اس میں سے ہم کتنا دوسروں کی ضرورت کے لیے کھلا رکھیں کہا کہ ان سے کہہ دو کہ جو کچھ تمہاری ضروریات سے زائد ہے سب کا سب نظام یہ تھا مملکت کا کہ یہ تمام چیزیں ضروریات کے پورے کرنے کے لیے ہیں ہیں وہ اس کو دے دے کہ جس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے چنانچہ مسلم کی ایک روایت ہے جس میں حضرت ابو سید نے کہا کہ ہم رسول اللہ کے ساتھ کفر میں تھے ایک شخص آیا اور دائم دائم دیکھنے لگا آپ نے فرمایا کہ جس شخص کے پاس سواری ضرورت سے ضائد ہو وہ اس آدمی کو دے دے جسے اس کی ضرورت ہو جس کے پاس زیادے راہ زیادہ ہو وہ اسے دے دے جس کے پاس زیادے راہ نہ ہو اسی طرح آپ نے بہت سی چیزوں کا ذکر فرمایا حتیٰ کہ ہم نے سمجھ لیا کہ ہم میں سے کسی کو بھی ضرورت سے ضائد کوئی چیز رکھنے کا حق حاصل نہیں اس لیے کہ قرآن کا ارشاد سامنے تھا کہ ضرورت سے زیادہ جتنا کچھ ہے وہ دوسروں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ہے یہ رکھنے کے لیے نہیں ہے مسلم ہی کی ایک اور حدیث ہے راوی حضرت ابو حریرہ رضی اللہ نے کہا کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ بندہ میرا مال میرا مال کہتا رہتا ہے حالانکہ مال میں اس کا حصہ صرف تین چیزیں ہوتی جو کچھ وہ کھا کر حضم کر لیتا ہے جسے وہ پہن کر قرآنہ کر لیتا ہے اور جو کچھ دوسروں کی پرورش کے لیے دے کر اپنے لیے زخیرہ آخرت کر لیتا ہے ان تین چیزوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ یا تو چلا جاتا ہے یا وہ دوسروں کے لیے چھوڑ کر مر جاتا ہے یہیں سے یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ قرآنہ کریم نے دولت کو جمع کر کے اس کا زخیرہ کر لے اور اقتناز کے متعلق جو اتنی سختی سے روکا ہے تو اس کے معنی کیا ہے دولت کا تو لفظ اس کی دلالت کرتا ہے اس کے لفظی معنی یہ ہے جو چیز گردش کرتی رہے اور گردش کے متعلق قرآن کریم نے کہا ہے کہ یہ گردش اوپر کے طبقے کے اندر ہی نہ کرتی رہے بین الاغنیان اجنی آئی نہ ہو یہ یاد رکھو اس کی گردش پورے کے پورے معاشرے کے اندر ہونی چاہیے اور جہاں تک دولت کو اس طرح سے جمع کر کے باندھ رکھنے کے تعلق ہے سورہ توبہ کی یہ آیت کس نے نہیں دیکھی کہ جو لوگ چاندیس ہونا مال و دولت جمع کر کے رکھتے ہیں اور اسے فی سبیل اللہ یعنی نو انسانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لئے کھلا نہیں رکھتے ہیں تو انہیں علم انگیز عذاب سے اگاہ کر دے اس کی بشارت دے یعنی اس نہج زندگی کا انجام بڑا درد ناک اور علم انگیز ہے اور یہ وہ نظام ہے جس کو مٹانے کے لئے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے اب یہاں سے یہ چیز ہمارے سامنے آگئی کہ تمام افراد مملکت کی ضروریات کا پورا کرنا اتلامی مملکت کا فریضہ ہوتا ہے اور مملکت کا یہ فریضہ اس طرح سے پورا ہوتا ہے کہ ہر فرد کاسب پوری محنت سے کمائے اور اپنی ضروریات سے جو کچھ ضائد ہو وہ دوسروں کی ضروریات کے لئے نظام کی تعویل میں دے دے تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کہ اس کے ضرورت ہے وہاں اسے طرف کرے اور اس معاملے میں سب سے پہلے نمونہ خود ظاہر ہے کہ سربراہ مولکت تو بننا ہوگا ارداب نظم نسک بننا ہوگا کہ وہ اگر یہ نمونہ نہیں کام کریں گے دوسرے اس نمونے کی اوپر کیسے چلیں گے میں نے یہاں کہا ہے کہ اپنی ضروریات صرف ضائد جو کچھ ہو اسے اپنے سے زیادہ ضرورت مندوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے نظام کی تعویل میں لے دے حوال یہ دادہ ہوتا ہے کہ اپنی ضروریات کا تعیم کس طرح سے ہوگا اصل میں یہ سوالات اس لیے دادہ ہوتے ہیں کہ تعلیم تو ہمارے سامنے ہوتی یا قرآن کی اور مخاطب مسلمان ہوتے ہیں ہمارے جیسے بارہم اس سے کہا گیا کہ یہ جو کہہ دیا آپ نے کہ اپنی ضروریات سے ضائد جو ہوگا وہ دوسرے کے لیے ہوگا تو ضروریات کا تعیم نہیں کچھ نہیں ہو سکتا کوٹھیا بنائیے موٹریں رکھئے نوکر چاہ کر ہوں یہ تمام جتنے بھی سامان زیب و زینت ہیں قرآن نے حرام نہیں دیا یہ ضرورت کی تو کوئی حد ہے نہیں تو بات تو وہیں آ جائے گی یہ کیوں سوال تعدہ ہوتا ہے اس لیے کہ تعلیم قرآن کی اور جن کے اوپر اطلاق اس کا کیا جاتا ہے وہ ہمارے جیسے مسلمان جن کی کافیت یہ ہے کہ بھوکے کے مو سے لقمہ نکال کے بھی اپنے پاس رکھ لیں ان کے لئے تو ٹھیک ہے اگر ان کو چھوڑ دیا جائے کہ اپنی ضروریات کے مطابق رکھو اس سے ضائد نہ لکھو تو ان کی ضروریات کی تو حد نہیں ہوگی میرے درانے عزیز یہ وجہ ہے کہ قرآن کا نظام وہ سیاسی ہو تمدنی ہو یا معاشرتی ہو یا معاشی نظام ہو وہ نظام ان لوگوں کے لئے ہے جن کے قلب و دماغ میں قرآن کے مطابق انقلاب آ چکا ہو جس کا ایمان یہ ہو کہ میں نے دوسرے کی ضرورت کو اپنی ضرورت پر ترجی دینا ہے کیا وہ یہ کچھ کرے گا کہ اپنے لئے اتنا کچھ مناتا پھر یا پڑوس میں بٹنے والا ہم تایا اور اس کے بچے دو وقت کی روٹی سے بھی مہتاج ہوں یہ صورت نہیں ہوگی اور اس کی مثال بھی ہمیں ملتی ہے کہ ضرورت کا کیون کس طرح سے کرتے تھے وہ لوگ خلیفت المسلمین بہت بڑی سلطنت کے فرما روا حضرت عبود صدیق رضی اللہ تعالی کھانا کھانے کے بعد بیوی سے کہا کہ کوئی میٹھی چیز ہو جی چاہتا ہے کھانے کے بعد میٹھی چیز کو انہوں نے کہا کہ بیت المال سے جو راشن آتا ہے اس میں میٹھی چیز کو کوئی آتی نہیں ہے بات آئی گئی ہوئی پانچ سات دن کے میں آپ نے دیکھا کہ کھانے کے بعد تھوڑا سا حلوہ آیا ہے حلوہ بھی آپ تمہجتے ہیں کہ یہ کچھ زافرانی بادامی گاجر کا حلوہ نہیں خجور کے شیرے میں آتا ملا ہوا حلوہ کے معنی کیونکہ میٹھا ہوتا ہے اس لئے اس کا نام حلوہ ہو گیا اس پہ بھی آپ نے پوچھا کہ تم نے اس دن کہا تھا کہ راشن میں جو کچھ آتا ہے اس میں میٹھا آتا نہیں ہے تو یہ میٹھا کہا سے آگیا بیوی نے کہا کہ میں نے اس دن یہ محسوس کر کے آپ کی آرزو خواہش ہے میٹھا کچھ ہونا چاہیئے جب راشن سے آتا آتا تھا تو میں اس میں سے ایک مٹھی بار آتا نکال کے الگ کر دی جاتی تھی اب سات آٹھ دن میں وہ اتنا ہو گیا کہ میں نے بازار سے اس کا شیرہ مگا دیا خجور کا اور اس میں آتا پکا کہ یہ حلوہ بنا دیا ہے آپ نے کہا شکریہ آپ کا بہت اچھا بنا تھا اور کھانا کھانے کے بعد سی تھے راشن ڈیپو میں گیا جاتی باز کے موزی پانے میں اور وہاں جو راشن تکریم کرنے والا تھا اس سے کہا کہ آہا میں گئے رہا تھا کہ قرآن کریم کے ان آقام کو سامنے رکھئے مال ادالت جمع کرنے کے لئے نہیں ہے ضروریات پوری کرنے کے لئے ضروریات کی قیفیت یہ ہے کہ جتنی جتنی کسی کی ذمہ داریاں بڑھتی چلی جاتی ہیں وہ اتنا ہی دوسروں کی ضروریات کو اپنے اوپر ترجی دیتا چلا جاتا ہے اور چونکہ اس کونیکل سسٹم میں سب سے اوپر مملکت کا ہیڈ آف دی سٹویٹ ہوتا ہے اس لئے وہ اپنے لئے کامز کم رکھتا ہے اور زیادہ سے زیادہ دوسروں کی ضروریات پورا کرنے کے لئے دیتا چلا جاتا ہے میں آگے چل کر یہ ارز کروں گا کہ یہ یہ بات نہیں کہ مستقلا یہی نحج زندگی ہے یہاں سے بات شروع ہوتی ہے اب ظاہر ہے کہ جب مال و دولت جمع نہیں کرنا جائداد بنانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو اس کے بعد جیسا کہ شروع میں ہم نے دیکھا علامہ شبلی نے کہا تھا کہ زندگی میں حضور کے پاس کون سا فالت سامان تھا جو وفاد کے وقت آپ اسے اپنے ترقہ میں ورسا کے لئے چھوڑ جاتے چنانچہ یہی وہ چیز ہے بخاری کی ایک حدیث ہے جس میں حضور نے فرمایا کہ میرے ورسا میں ایک دینار بھی بتا اور ترقہ تقسیم نہیں ہوگا میری بیویوں کی ضروریات اور منتظم کی ضروریات کے بعد جو کچھ بھی بچے صدقہ ہوگا ضمن ارز کر دوں کہ آئی تو ہمارے صدقہ کا لفظ خیرات کے معلوم میں استعمال ہوتا ہے اور خیرات بھی کچھ بڑی گھٹیا سے درجے کی وہ صدقہ جو دے دیتے ہیں بیمار ہوا اس کی بیماری کا صدقہ کچھ دے دیا وہ آفت آئی اس کا صدقہ دے دیا اور وہ صدقہ لینے والا بھی اس کو کچھ بہت زلط آمیز سی بات سمجھتا ہے دیا ہی جاتا ہے حکارت انگیز انداز سے تو دینے والا زلط آمیز کیوں نہ سمجھے اس کو قرآن کی اسطلاح میں صدقہ یہ نہیں ہے قرآن کی اسطلاح میں وہ چیز جو کسی یہ مومن کے اس ایمان کی تصدیق کرتی ہے کہ میری زندگی یہ ہے کہ میں خدا کی صفت رب العالمین کا مظہر بنوں گا اس لیے جتنے چیزیں تمام نو انسانی کی ضروریات پورا کرنے کے لیے کھلے چھوڑ جی جاتی ہیں وہ صدقہ ہوتی ہیں تو حضور نے فرمایا کہ میرے اینار بھی تقسیم نہیں ہوگا ترکے کے طور پر میری بیویوں کی ضروریات اور منتظم کی ضروریات کے بعد جو کچھ بچے گا جو کچھ بھی ہوگا وہ صدقہ ہے عام لوگوں کی ضروریات پورا کرنے کے لیے حضور کی وفاد کی شام ہے یہ سرور کائنات دنیا والوں کی نکتہ نگاہ سے بھی یوں ہی کہنے کے لیے نہیں سچ مجھ کا ایک شہنشاہ بہت بڑی سلطنت کا واحد فرما رہا وہ دنیا سے جا رہا کیفیت کیا ہے بخاری کی یہ حدیث ہے کہ مرز المہد کے ایام میں حضور کے پاس سات دینار تھے سات دینار گھر میں حضور نے فرمایا کہ انہیں فورا صدقہ کر دو لیکن اس کے بعد حضور پر غشی تاری ہو گئی اور لوگ آپ کی تیمار داری میں مصروف ہو گئے آپ کو ہوش آیا تو فرمایا کہ وہ دینار لہو دینار کو حضور نے اپنے ہاتھ پر رکھ کر کرمایا کہ محمد کا اپنے رب پر کیا گمان ہوگا جب وہ اپنے رب سے ملے اور اس کے پاس یہ موجود ہوں پھر حضور نے انہیں خود صدقہ کر دیا اور اس طرح دنیا سے تشریف لے گئے ساتھ دینار بھی گھر کے اندر نہیں ہونے چاہیے جیسا میں نے ارز کیا برادران عزیز یہ باتیں آج ہماری سمجھ میں کچھ نہیں آتی لیکن جب نقشہ وہ جو اسلامی نظام کا ہے تو اس میں یہ سارے چیزیں اپنے اپنے مقام پر صحیح فٹ کر جاتی ہیں میں آگے چل کے ارز کروں گا کہ یہ کچھ نہ اپنے پاس رکھنا اور اس کے بعد جو ہر وقت ہمیں غم کھائے جا رہا ہے کہ صاحب اگر ایسا ہو گیا تو اس کے بعد میری ضرورت کے وقت میرے کون کام آئے گا میرے بچے کل کو بھوٹ سے مر جائیں گے پڑت میں گلا گری کریں گے شتیم خانے میں داخل کیا جائے گا بالکل ٹھیک ہے موجود نظام میں یہی کیفیت ہے لیکن جب اسلام کا نظام ہو جس کے اندر پہلی چیز مملکت یہ کہتی ہے کہ ہم تمہاری اور تمہاری اولاد کی ضروریات زندگی کے ذمہ دار ہم ہیں اس میں کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو اس درد سر کی کہ اپنی ضرورت کے وقت کے لیے بچاتا پھرے اور اپنی اولاد کے لیے ترکے اور ذرسہ کے لیے یہ کچھ چھوڑتا پھرے یہ تو درس طریق ہے آج بھی اگر کوئی کسی کو یہ زمانت دے دے کہ تمہاری زندگی بھر اور تمہارے بعد تمہاری اولاد کی ضروریات زندگی کی ذمہ داری ہم پہ آج ہوتی ہے خوش ہو جائے کہ اللہ تمہارا بھلا کرے یہ لے جو کچھ میرے پاس ہے مجھے ضرورت ہے اس گرد علیہ وسلم نے کہ ورثہ میں ترکہ میں سات دینار بھی نہیں چنانچہ مسلم کی ایک اور روایت میں ہے کہ حضرت آئشت صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آن حضرت نے نہ درہم چھوڑا نہ دینار نہ بکری نہ اونٹ اور نہ کسی چیز کی وسیعت کی وہ کچھ چھوڑا جاتا تو اس کی وسیعت کی جاتی نا وسیعت کسی چیز کی اسی طرح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے اپنی وفاد کے وقت نہ دینار چھوڑا نہ درہم نہ غلام نہ لانڈی اور نہ کوئی اور چیز قوائے اپنے ایک خچر کے اپنے اتھیاروں کے اور وہ ٹکڑا زمین جس کی آمدنی پر آپ کا گزارہ تھا اسے آپ نے سبتہ کر دیا مسلمانوں کی طرف کہ پھر نیسرے سے اس کی تقسیم ہو جائے جس کو زیادہ ضرورت ہے اسے وہ چیز مل جائے وقت نہیں ورنہ میں ارد کرتا کہ یہ جو چیز ہے کہ زمین کا وہ ٹکڑا جس سے ضروریات پوری ہوتی تھی وہ بھی اس طرح سے عام مسلمانوں کے لیے آپ نے صدقہ میں دے دیا ان کی تعویل میں چھوڑ دیا اسلام کے معاشی نظام کے اندر زمین اور ذرائع پیدا بار کی یہی حصیت ہے وہ انسانوں کی ضروریات پوری کرنے کے لیے ایک ذریعہ ہے اس کا انتظام اسلامی نظام کرتا ہے بہرحال میں کیا یہ رہا تھا کہ حضور کی وفاد کے وقت ایک دوسری حدیث میں ہے نہیں علامہ شبلی نے اپنے ہا اس چیز کو لکھا ہے کہ ہاں حضرت نے جب انتخال فرمایا تو اپنے مقبوضات اور جائدات میں سے کیا کیا چیزیں ترکے میں چھوڑی اس طوال کا اصل جواب تو یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی میں اپنے پاس کیا رکھتے تھے جو مرنے کے بعد چھوڑ جاتے اور اگر کچھ تھا بھی تو اس کے متعلق عام اعلان فرما چکے تھے ہمارا کوئی وارث نہیں جو کچھ چھوڑا وہ عام مسلمانوں کا حق ہے یہ ہے پہلے دن سے کی حیات تویبہ کا نقشہ جو ان روایات اور کتب سیر کی روح سے ہمارے سامنے آتا ہے جیسا میں نے شروع میں عرض کیا اس کی توجیہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے دنیا تیاب دی تی ترک کر دی تی اور آخرت کو ترجی دی تی یہ رہبانیت اور عیسائیت کی خانقائیت کا تصور نہیں تھا یہ تصور ہوتا تو اتنی بڑی مملکت کیوں قائم کی جاتی یہ چیز خود اس کی تردید کرتی ہے کہ تصور یہ اس قسم کا زہب نہیں تھا اور اس قسم کا عام تصور جو ہمارے تقویہ کا ہے وہ یہ نہیں تھا آپ نے سلطنت قائم کی ایک مملکت قائم کی اس کے آپ سربراہ تھے اس کے فرما رواہ تھے اس کی وجہ یہ تھی کہ سربراہ مملکت کی اوپر جو ذمہ داریاں آہد ہوتی ہیں ان ذمہ داریوں کا تقاضہ یہ تھا کہ مملکت کے عام افراد کی جو میار زندگی ہے فرما رواہ اور اس کا تعلق افراد مملکت کے وہ جس کے متعلق حضرت سلوان پارسی کی روایت میں ہے کہ حضور کے جو جانشین ہو خلیفہ المسلمین اس کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ خلیفہ وہ ہے جو کتاب اللہ کے متعلق فیصلے کرے اور ریایہ پر اس طرح شفقت کرے جس طرح آدم اپنے اہل و ایال پر شفقت کرتا ہے ضروریات ہی پورا کرنے کا شفقت اس قسم کی کرے واقعی سربراہ مملکت کی حسیت خاندان کے مزرگ کی ہو جاتی ہے ایک مزرگ کے خاندان اچھا شریف باپ جس طرح سے اپنے گھر والوں کے ساتھ بچوں کے ساتھ جو ملکت کا اسی قسم کے سمانے کا واقعہ ہے جہزر کے عمر کھانا کھڑا رہے تھے دوسروں کو نگرانی بھی کر رہے تھے ایک شخص کے پاس سے گزرے دیکھا کہ بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہے اس سے کہا کہ اللہ کے بندے دائیں ہاتھ سے کھاؤ اس نے جواب میں کہا کہ اللہ کے بندے میرا دائیں ہاتھ مشغول ہو چکا ہے پھر آئے دیکھا پھر وہ گئے آنکھوں میں آنسو تھے اور اس سے کہتے تھے کہ تمہارا سار کون دھولاتا ہوگا تمہارے کپڑے کون بدلتا ہوگا تمہاری یہ ضروریات کون پوری کہتا ہوگا تم نے یہ پہلے مجھے کیوں نہ بتایا تم کیوں اتنی دنگی کے اندر رہے ہوتے تھے اور اس کے بعد ایک انتظام کیا کہ ایک آدمی اس کو دیا خواری کا انتظام کیا اور اس کے بعد اس سے کہا کہ کسی قسم کی بھی اور اگر دکت ہو تو براہ راست مجھ تک یہ بات پہنچانا اس لیے کہ فراد مملکت میں یہ ضروریات زندگی کھانے پینے کی نہیں ہے بلکہ کسی کی بگڑے گا مجھ سے گاز پرس وہاں ہوں اور ان ضروریات کی آگہی کے لیے معلوم کرنے کے لیے کہ مملکت کی افراد کی کیا قفیت ہے آپ کو یاد ہے ان حضرات کا یہ معمول تھا زندگی کا دن بھار اتنی بڑی سلطنت کے قرائد پر انجام دے رہے ہیں عزیز نہیں کر پکتے کوئی چھوٹی سلطنت نہیں تھی برادران عزیز مدینہ سے لے کے ایک طرف آپ دیکھئے کہ مصر تک پھیلی ہوئی ہے ان علاقوں کو دیکھئے تو کہاں کہاں تک وسط ہے اس سلطنت کی اور زمانہ وہ ہے کہ نہ رسل و رسال کے سامان ہے نہ مواصلات کے نہ کمینیکیشن کے نہ ٹرانس پورڈ کے خجور اونٹوں کے علاقے وہاں اور ذریعہ کیا سا خبر آنی کا ایک جگہ سے دوسری جگہ بات پہنچانے کا اتنی بڑی سلطنت کا انتظام بھی ہو رہا ہے اکیلے اور پھر جب راتوں کو ساری دنیا سوتی ہے تو یہ اتنے مصروف جو تو دن بھر یہ اٹھ کے لوگوں کی خبر گیری کرتے ہیں ایک ایک عام طور پہ وہاں باہر زندگی خیموں میں ہوتی تھی خیموں کے پاس جا کر ایک ایک خیمے والے کا حال پوچھتے ہیں دیکھتے ہیں اور وہ واقعہ بھی تو آپ کو یاد ہوگا ایک خیمے میں دیکھا کہ ایک مسلم خاتون درد ذہن محقوظ ہے وضع حمل کا وقت ہے اور کوئی عورت وہاں دوسری ہے نہیں جو دائیگری کا کام کرے فورم دھاگے بھاگے آئے آدھی رات کا وقت ہے اور کہاں سے انتظام ہو گھر میں بیوی سے کہا کہ چلو ایک خدمت کا بڑا عمدہ موقع آیا ہے وہ ساتھ ہو لی انہیں اندر بھیج دیا آپ خیمے کے باہر اس کے ساتھ باتیں کرتے رہے دی فرس لیڈی اف دی لینگ وہ اندر دائیگری کا کام کر رہی ہے یہ رئیس مملکت باہر اس کے خیمے کے ساتھ باتیں کر رہا ہے اور یہ علم اس وقت ہوا جب بے سائخت اندر سے آواز آئی کہ امیر المومنین مبارک ہو آپ کے بھائی کے ہاں بکت آبا ہوا تو وہ چونکے کہ یہ امیر المومنین کیا آپ نے کہا گبرائی نہیں ایسے وقت میں کچھ اور انتظام ہونے ہی سکتا تھا اس قیفیت تھی خبرگیری کی اور اس خبرگیری کے لیے تو پھر وہ واقعہ جسے حضرت عمر عزیل تعالی عمر بھر دور آیا کرتے تھے اور آنکھوں میں آنسو آیا کرتے تھے اور کہا کرتے تھے کہ خدا کی قسم عمر کو شام کی اس بڑھیا نے بتایا کہ خلافت کسے کہتے ہیں کے لیے نکلے ایک اکیل خیمے میں دیکھا کہ ایک گڑیا بیٹھی ہے جا کے اس سے کہا کہ مائی تمہیں کوئی شکایت تو نہیں اس نے جنجلاتے ہوئے کہا کہ جب ملک کے سربرا خلیفت المزلمین کو اس کی پرواہ نہیں ہے کہ کسی کو شکایت ہے یا نہیں ہے تو میں تمہیں کیا بتاؤ کے شکایت ہے یا نہیں آپ نے کہا کہ تم نے خلیفہ تک اپنی شکایت پہنچائی ہے اس گڑیا نے کہ یہ میرا فریضہ نہیں ہے کہ میں شکایت پہنچاتی رہوں یہ خلیفہ کا فریضہ ہے کہ پتہ لے کہ کس کو کوئی شکایت تو نہیں ہے اس لیے کہ جب وہ خدا خبیر اور علیم کے نام پر مملکت قائم کرتا ہے تو اس کو اتنا باخبر اور بہائلم ہونا چاہیے کہ ہر فرد مملکت کی شکایات کا اس کو علم ہو آپ نے کہا تم نے آج مجھے بتایا کہ خلافت کسے کہتے ہیں اور یہ وجہ تھی جو آخری عمر میں جب آپ سے پوچھا گیا کہ جو آپ ایک پینل تجویز کر رہے ہیں آپ کے بعد سکسر کا جانشین کا تو اس میں حضرت ابن عمر کو شامل کر دیا جائے آپ کے بیٹے کو تو آپ نے کہ خطاب کے خاندان میں سے جو ایک تم نے پکڑا ہے اگر وہ ہی خدا کے حضور کسی طرح چھوٹ جائے تو تھوڑے ہے کہ اس کے بعد اس کے بیٹے کو بھی اس میں محفوظ کر رہے ہو راد رامی عزیز یہ تھا اثر اس تعلیم نبوی کا جس کے متعلق ابھی ابھی ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ انہوں بھر پیٹ بھر کر کھایا نہیں ایک جوڑا کپڑے کا تکر کر نہیں کیلئے دے نہیں دیا اس دنیا سے تشریف نہیں لے گیا یہی اس خبر گیری کی ذمہ داری کا احساس تھا کہ حضرت عمر نے آخری سال کہا تھا کہ اگر میں ایک سال آور زندہ رہا تو پورے سال دو دو مہینے تلطنت کے ایک ایک علاقے میں جا خود بسر کروں گا اور وہاں جا کے خود دیکھوں گا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں یہ حالات معلوم کرنے کی اہمیت یہ تھی کہ مسلمت امام محمد بن حمل میں ایک روایہ تھا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی نو جمعے کے خطبے میں ممبر پہ بیٹھے ہیں اور الفاظ یہ ہیں کہ موزن نماز کے لئے عقامت کہہ رہا ہے اور آپ اس وقت لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ بازار میں فلا فلا چیز کا عرم میں رکھ کیا ہے اس لیے کہ جب تک اس قدر باخبر کوئی نہ رہے اس وقت لوگوں کی ضروریات پورا کس طرح کر سکتا ہے ان ضروریات کے پورے کرنے کا انتظام جو تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ شروع ہو گیا تھا کہ ہر ایک وظیفہ مقرر کر دیا جاتا تھا اور حضرت عمر نے تو یہ فیصلہ کیا تھا کہ ہر بچے کا وظیفہ قادہ ہونے کے ساتھ ہی لگا دیا جائے گی اس میں ایک چیز قابل ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عبو وقص تدید کے زمانے میں یہ وظائف مصابی احسیت سے ملتے تھے ضروریات کے مطابق حضرت عمر نے اس میں تبدیلی کی اور کہا کہ جو لوگ جنہوں نے اسلام کی زیادہ خدمت کی ہے ان کو زیادہ ملنا چاہیے لیکن خود ہی تدربے نے یہ ثابت کیا کہ نہیں یہ چیزیں حضرت عبو وقص تدید سے بھی کہا گیا تھا کہ وظائف میں یہ انتظام رکھی ہے کہ جن لوگوں نے زیادہ خدمت کی ہے اسلام کی انہوں نے بڑی صحیح بات کہی تھی کہ وہ چیزیں جو ہیں وہ مدارد خدا کے ہاں ہیں یہاں تو ضروریات کے مطابق ملنا چاہیے حضرت عمر نے جو اس میں تبدیلی کی تو آخری وقت میں ان کو احساس ہوا کہ لوگوں کے پاس ضرورت سے زائد کچھ چیزیں بچ گئی ہیں زیادہ مل رہا ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ میں اگلے سال جب یہ وضائف کو دوبارہ تیین کروں گا تو پھر اسی نحش پہ لاتا ہوں جو رسول اللہ اور حضرت عبو صدیق کے زمانے میں تھا کہ ضروریات کے مطابق دیا جائے اور آپ نے یہ فرمایا کہ جو امور میں تہلے تہہ کر چکا ہوں اگر مجھے آئندہ ان کے تہہ کرنے کا موقع ملا تو میں امیروں سے ان کی فاطلہ دورت لے کر مہاجرین کی ضرورت مندوں کے درمیان تقسیم کر دوں گا اور دوسرے مقام پہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں ایک سال اور زندہ رہا تو وضائف میں سب سے نیچے کے لوگوں کو سب سے اوپر کے لوگوں کے ساتھ ملا دوں گا جب سوش یہ ہوا کہ آپ کی شہادت ہو گئی اور اگلے سال تک آپ اس کے لئے زندہ ہی نہ رہے ورنہ یہ قرآن کریم کی این عملی تفسیر تھی جس میں کہا گیا ہے سورہ نحل میں ہے یہ کہ جن لوگ کہ کیفیت یہ ہے یہاں معاشرے کی کہ بعض لوگوں کو اقتصاب رزق کی زیادہ صلاحیت ہوتی ہے بعض میں کم ہوتی ہے وہ زیادہ کم لیتے ہیں لیکن جو اس طرح سے زیادہ کم آلیں انہیں چاہیے کہ وہ جو ضرورت سے زیادہ ہے ان لوگوں کی طرف لوٹا دیں جن کی ضروریات اس سے پوری نہیں ہوتی تاکہ وہ سب اس میں مسابی ہو جائیں قرآن نے کہا کہ جو ایسا نہیں کرتے وہ در حقیقت خدا کی اس نعمت کا انکار کرتے ہیں کہ جو انہیں مفت ملی تھی یعنی اقتصاد رزق کی زیادہ صلاحیت تو یہ جو حضرت عمر نے فرمایا کہ میں ایسا انتظام کروں گا کہ ضروریات کے اعتبار سے تمام یقع طور پر ہو جائیں تو وہ قرآن کریم کی اسی آیت کی تفسیر تھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو یہ بہت وہ عقص تھا جو آپ کی زندگی کے اندر جھلک رہا تھا لہذا برادران عزیز روایات میں جو آ رہا ہے کہ حضور کی زندگی اس قدر فاقع کی زندگی عسرت کی زندگی افلاس کی زندگی تھی تو اس کی وجوہات وہ نہیں ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ آپ نے آخرت کے مقابلے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی نہ ہی یہ وجہ ہے جو دوسرے عام طور پر بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے مقرب بندوں کی آزمائش کیا کرتا ہے اور اس طرح ان پر عسرت اور افلاس تاری کر دیا کرتا ہے یہ چیز بھی نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ کی آزمائش تو کوئی نہیں ہو رہی تھی یہ چیزیں مصیبتیں تو نہیں تھی حضور کی اوپر جو پڑی تھی ایک سلطنت کا فرما روا اپنے فیصلے سے بطیب خاطر اپنی یہ زندگی رکھ رہا ہے کسی قسم کا ابتلاع اور آزمائش بھی تو کچھ نہیں یہ چیز بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ نہیں صاحب یہ جو آقام ہے کہ حضور نے ورثہ میں کچھ نہیں چھوڑا اور پھر یہ بھی تو بات یہ ہے نا کہ جسے ہمارے ہاں کہ زکاة دی نا حضور نے تو زکاة بھی عمر بھر نہیں دی اس لیے کہ اتنا تو جمع ہی نہیں ہوتا تھا جس کی اوپر زداد بھی آئے تو کہا یہ جاتا ہے کہ یہ احکام رسول اللہ صلی اللہ کے لیے خاص تھے عام مومنین کے لیے یہ نہیں یہ چیز بھی غلط ہے بعض احکام جو رسول اللہ کے لیے خاص خدا کے نام پر اگر مملکت قائم کی جائے گی تو خدا نے جو ذمہ داریاں مخلوق کی اپنے اوپر لی ہیں مملکت کا فریضہ ہوگا کہ ان ذمہ داریوں کو پورا کرے اور میں سب سے پہلے اس کا نمونہ بن کے آپ کو دکھاتا ہوں اور پھر بعض اوقات یہ کہا جاتا ہے کہ صاحب وہ تو رسول تھے نا آپ سوچئے وہ تو ایسا کر سکتے تھے یہ بندہ بشر یہ ہم گناہ گار لوگ بھلا ہم کس طرح سے ایسا کر سکتے ہیں سوچئے کہ ایسا کہنے سے ہم کیا کہہ رہے ہیں قرآن کریم یہ کہتا ہے کہ رسول اللہ کی زندگی تمہارے لئے رسوہ حسنہ بہترین مادل اور نمونہ ہے اور اگر کیفیت ہو کہ وہ زندگی ایک رسول ہی بثر کر سکتا تھا ایک دوسرے مسلمانوں کے لئے ممکن ہی نہیں کہ اس قسم کی زندگی بثر کریں تو حضور کی حیات طیبہ ہمارے لئے رسوہ حسنہ کی اس طرح سے بن سکتی حصل میں یہ ساری دکتیں اس لئے پیش آتی ہیں کہ ہمارے سامنے جو مروجہ اسلام کا نقشہ ہے وہ کچھ اور ہے اس نقشے کے اندر یہ حیات طیبہ کے جتنے بھی درف چندہ یہ نگ ہیں وہ فٹ نہیں بیٹھ بجائے اس کے کہ ہم قرآن کریم کے حقام اور حضور کی صیرت طیبہ کو سامنے رکھ کے اپنے موجود اسلام کو اس نقشے کے مطابق بنائیں ہم کرتے یہ ہیں کہ اس اسلام کو تو میار قرار دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد کبھی قرآن کریم کی آیات کی تعویل کی جہاں تعویل نہ ہوئی وہاں ان کو منصوب قرار دیا نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے ان واقعات کے متعلق کبھی وہ توجیر بیان کی کبھی یہ تعویل بیان کی کبھی یہ کہ لیا کہ صاحب یہ چیز تو حضور ہی کی تھی اصل میں عام مسلمانوں کے لیے تو یہ چیز ہے نہیں قرآن عزیز بات یہ نہیں اسلام مملکت کے سربراہ کی یہ وہ دیا چڑانویں بٹا دو تین ہم نے تجھ پر اس بوجھ کو اٹھا لیا جس نے تیری کمر توڑ لکھی تھی شراد ران عزیز اتنی مخلوق کا ذمہ دار بن جانا کوئی چھوٹی بات نہیں ایک شریف باپ جس کے پانچ سات بچے ہوں اس سے بوچھئے کہ وہ کتنا بڑا بوجھ ہے جس سے وہ وقت سے پہلے بھلا ہو جاتا ہے بشرتے کہ وہ شریف باپ ذمہ داریوں کا احساس رکھتا اور اتنا شریف باپ جیسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ سلم تھے یہ کرور مخلوق جن کی اولاد تھی کیا ان کی ذمہ داریوں کا بوجھ اس نے حضور کو قبل از وقت بڑا نہیں کر دیا ہوگا قرآن کہتا ہے وہ بوجھ جس نے تیری کمر توڑ دی تھی آفرین ہے تجھ پر اس طرح سے تم نے وہ اپنی ذمہ داریوں کو پورا کیا وہ بوجھ اٹھا لیا اور برادران عزیز اس کے ساتھ آگے کہ یوں تیرا ذکر دنیا میں ملندری مقام کے اوپر پہنچا ایسے ہی نہیں ہے کہ نبری صلی اللہ علیہ کی ذات گرامی ہم سے نہیں پوچھئے برادران عزیز غیر مسلموں سے پوچھئے وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں ملندی اخلاق و پردار و سیرت کے بلند سے بلند میار لے آئیے اور اس کے بعد دنیا کے بلند سے بلند انسانوں کی سیرت کو پرک کر دیکھئے جس مقام پر محمد عربی صلی اللہ علیہ فائض نظر آئیں گے کوئی دوسرا وہاں گھڑا نظر نہیں آسکتا و رفعنا اللہ کا ذکر بلند اس حسن خوبی سے اس مہداریوں پہ عوضہ براتو ہوا کہ دنیا کے سامنے ایک بلند لمونہ بن گیا آپ نے اپنی سیرت طیبہ دکھایا یہ کہ سلطرت کے سربراہ اور ارداب نظم نصف کو اپنا میار سب سے نیچے رکھنا چاہیے اور امت کا میار پھر بلند کرتے چلے جانا چاہیے بلند سے بلند تار کرتے چلے جانا چاہیے اور یاد رکھیں برادران عزیز اس بلندی میار کی کوئی حد نہیں ہے یہ نہیں ہے کہ کہ آپ کہ دیں کہ اس کے بعد ہونچا میار ہو نہیں سکتا میار یہ ہے کہ اس کو ساکسان کی بلندی تک پہنچا جائے لیکن یہ نہیں کہ ایک طبقے تو آپ سرئیہ کی بلندی پہ پہنچا دیں اور دوسرا طبقہ چاہ تو سراء کی پستیوں میں رینگ رہا ہو اس کے لیے دیکھئے تکنیق کیسی امدہ ہے طریقہ کیا حسین ہے اور وہ یہ کہ سنت اسلامی کا فرما روا تک کے اوپر خود نہیں بیٹھتا وہ تخت کے اوپر انسانیت کو بٹھاتا ہے قوم کو بٹھاتا ہے خود اس تخت کو اپنے سندوں پہ اٹھاتا ہے اور اوپر اٹھتا جاتا ہے اوپر میار بلند ہوتے چلے جاتے ہیں اسی نسبت سے نیسی اس کا میار بلند ہوتا چلے جاتا ہے اور اس کو کاخشان کی بلندیوں تک پہن جاتا ہے میراج نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیقت کی دلیل ہے انسان ان بلندیوں کی اوپر پہنچ سکتا ہے لیکن مملکت کا سربراہ مملکت کو نیچے چھوڑ کر خود اس طرح بلندیوں پہ نہیں پہنچ ہے وہ پہلے ان کو بلندیوں تک پہنچ تا ہے مملکت کہا یارباب نظم نصف کہا تو اس کے یہ مارے نہیں کہ یہ ذمہ داریاں انہی تک ہیں وہ تو نمونہ بنتے ہیں مملکت اسلامی کے تمام افراد کی یہ ذمہ داریاں ہیں کہ وہ تمام انسانیت کی ذمہ داریوں کو اپنے سر کے اوپر لے اب یہ پوری امت کی ذمہ داریاں ہو گئیں یہ تھا کہ دنیا کی قوم میں پرسطری قوم جس میار سے جیتی ہے دنیا یہ قوم جس کے لئے کہا تھا کہ شہدہ آل ناص ہم نے تم کو بنایا ہے تمام انسانیت پر نگران کرنے مارا تم کو بنایا ہے جن کے متعلق کہا تھا کہ یہ توافین کی جماعت ہے کہ دنیا کو تخت پر بٹھاتی اور نیچے سے اس کو بلند کرتی ہوئی چلی جاتی اور اس طرح سے ورفان اللہ کا ذکرت کی یہ بھی حامل ہو جاتی دنیا میں اس کا ذکر بھی بلند ہوتا ہوئے چلا جاتا اور میں پھر یہ بھی عرض کر دوں کہ اس کہنے سے یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم آج جس بات نہیں ہے اس چیز کو وہ اپنے سامنے اپنا میار رکھیں کہ وہ قوم جس نے دنیا کی میار کو بلند کرنے کی ذمہ داری لی ہے اس نے اس چیز کو اپنے سامنے میار نصب لین رکھنا ہے اس قوم کی عرباب نصب و نصب اور ذمہ دار افراد انہیں چاہئے کہ صیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سامنے نصب لین کے طور پر رکھیں اور آہستہ آہستہ گریجولی رفتہ رفتہ اس مقام پلند کی اوپر پہنچ ترے جائے جیسا میں نے ابھی عرض کیا ہے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ایک ہی دن میں یہ چیز کر لیں وہ ایک دن میں پلند سے اتر پر زمین پر سو جائے چاہیے ان کو یہ کہ وہ زمین پر سونے والوں کو آہستہ آہستہ پلند پر سلاتے چلے جائیں اور جب تک ان میں سے ہر ایک پلند پر نہ سو جائے انہیں پلند پر نیم نہ آئے اتنا تو کام از کام ہو جانا چاہیے یہ ہے برادران عزیز جو صیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کرتی ہے کہ اس مملکت کو اور مملکت کے سربراہ کو کس قسم کا ہونا چاہیے وہ نمونہ جس کے متعلق اقبال نے ایک شہر میں یہ کہ دیا کہ بوریا ممنون خواب راہ تش بوریا ممنون خواب راہ تش اور تخت خسرہ اسرہ زیر پائے امت امت کے پاؤں کے نیچے تو کسرہ کا تخت اور یہ خود بوریا کی اوپر سونے والا شہیم شاہ ٹھیک پوچھا ایک بھائی نے میں یہ کہہ دوں وہ کہتے ہیں کہ جب یہ صورت ہے کہ ضرورت سے زیادہ رکھا نہیں جا سکتا قرآن کریم میں وراثت کے متعلق تو حقام آئے ہیں وہ پھر کیوں آئے ہیں درادران عزیز یہ اس زمانے کے حقام ہیں جس زمانے میں ابھی یہ نقشہ آپ کے خام میں مملکت کا نہیں آئے گا یہ تو آہستہ آہستہ وہاں تک آپ پہنچیں گے اس دوران میں تو یہ نقشہ آپ کا وہی کچھ رہے گا رفتہ رفتہ آپ وہاں تک پہنچتے چلے جائیں گے ضروریات کم کریں گے ضروریات سے زیادہ دیتے چلے جائیں گے اور جب مملکت اسلامی آپ کی اور آج کی اولاد کی تمام ضروریات کی ذمہ داری لے گی اس دن نہ کسی کے پاس کوئی جائدات ہوگی نہ ورثہ کے آقام تیش آئے گے نبی اکم نے تو کوئی ورثہ نہیں چھوڑا اور کہہ دیا کہ ہم نے جو کچھ چھوڑا ہے ہمارا وارث کوئی نہیں ہے یہ ہے نمونہ قرآن کریم کی تعلیم کا جہاں تک آئستہ آئستہ رفتہ رفتہ انسانوں نے پہنچنا ہے اور آج کے محاج سے خود امت نے وہاں تک پہنچنا ہے یہ اس دران کی چیزیں یہ ہے برادران عزیز حسوہ حسنہ حسوہ شاہنشاہ بوریہ نشین کا جس نے اس راز کو دنیا کے سام نے پاش کیا کہ کشور کشائی اور فرما روائی کی ذمہ داریاں کیا ہوتی ہیں اور یہ کہا کہ جو صاحب حمد اس دار امانت کو اٹھائے وہ تخت کے اوپر نہ بیٹھے تخت کے اوپر قوم کو بٹھائے اور اس کا بوج اپنے کندوں پر اٹھا کریم کی مستقل اقدار پر ایمان ہو اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت قیبہ کو اپنے لئے نمونہ بنائے اگر مستقل اقدار اور یہ نمونہ نہیں ہے تو مہد اپنے لئے خاص کوئی الگ اکنومک پیٹرن یا معاشی نظام قائم کرنا اور نہ خدا ایمان رکھنا کی آگ دے ہاں کی بار جویت اور کمی نظم کبھی وہ چیزیں پیدا نہیں کر سکے گی کہ جو خدا کے اصول کے تابعہ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے نقشے کے معاشی نظام مرشب ہوتا ہے یہ صرف دنیا میں یہ نظام کر سکے گا اور جب تک دنیا نے اس راز کو نہ سمجھا دنیا اس جہنم سے کبھی نہیں نکل سکتی جس میں وہ آج محفوظ ہے جس دن برادران عزیز اقوام عالم نے اس راز کو پا لیا آپ دیکھئے گا کہ یہ جہنم جندت ارضی میں تبدیل ہو جائے گی اور زمین پر رینگنے والا انسان پھر سرفرازی اور سرفلندی سے اٹھ سر چلنے کے قابل ہو جائے گا اور خود زمین آسمان سے کہے گی کہ دیدائی آغازم انجام نگر اور عالم ملکود کی نور پاش فضاؤں سے تبریق و تہنیت کے یہ نغمات جان فضا ساکنان عرض کے لیے مرداؤ سے گوش بنیں برادران عزیز یہ ہے میری بصیرت قرآنی اور صیرت محمود صلی اللہ علیہ وسلم کے مطالعہ کے بعد وہ نقشہ اور وہ نمونہ جو حضور کی صیرت کا ہمارے سامنے آتا ہے ربنا تقبل منا انت سمیع العلیم موسیقی موسیقی